بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے آپ تمام محباب خیر و حفیت سے ہوں گے آج مسند امام آزم کا سبق نمبر ننانوے ہے اور اس سبق کے اندر ہم سوم وصال اور خاموشی کا روزہ رکھنے کی جو ممانعت آئی ہے حدیث میں اس کی تفصیل پڑھیں گے بیان النہی عن سوم السمت و سوم الوصال مبیہی قال حدثنا ابو حنیفتان عدینا نبی حازم عن ابی شعثائی عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن سوم الوصال و سوم السمت حضرت ابو حریرت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال اور چپ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اس کا بھی وہی ترجمہ ہے حضرت ابو حریرت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ کا روزہ رکھنے سے اور سوم وصال سے منع فرمایا ہے عزیز طلبہ ان دو روایات کے اندر سوم وصال اور سوم السمت یعنی چپ کا روزہ رکھنے کی ممانت کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا روزہ رکھنے سے امت کو منع فرمایا ہے سوم وصال کسے کہتے ہیں اور سوم السمت کا کیا معنی ہے تو سوم وصال کا مطلب یہ ہے کہ دن بر بندہ روزہ رکھے اور رات کو افطاری میں کچھ بھی نہ کھائے پیئے اور پھر اگلے دن کا روزہ رکھ لے اور پھر کئی دنوں تک اسی طرح جو ہے وہ روزہ رکھتا رہے تو یہ شریعت کے اندر ناجائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے سوم وصال رکھنے سے امت کو ممانت فرمائی ہے سوم وصال کا یہ مطلب ہے یعنی افطاری نہ کرے بندہ اور وہ مسلسل کئی دن تک جو ہے وہ روزے سے رہے تو اس طرح سے جو ہے وہ شریعت نے کرنے سے منع فرمایا ہے تو سوم وصال کا یہ مطلب ہے سوم وصمت کا مطلب یہ ہے کہ دن بر خاموش رہنے کی نیت کر لینا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا میرا روزہ ہے آج میں کسی سے بات نہیں کروں گا تو یہ نصارہ کے ساتھ مشابت کی وجہ سے عیسائیوں کے ساتھ مشابت کی وجہ سے ممنوع ہے عزیز طلبہ اس ممانت کی وجہ یہ ہے کہ دراصل شریعت اسلامیہ ہر اس عمل کی نفی کرتی ہے ہر اس عمل کی حصلہ شکنی کرتی ہے جو انسان کو اچھوت اور عجیب و غریب مخلوق ثابت کرے تو اسی وجہ سے سوم وصمت چپ کا روزہ رکھنا اور سوم وصال دونوں ممنوع ہیں کیونکہ چپ کا روزہ رکھنے سے ایک تو یہ ہے کہ عجیب و غریب چیز بننے سے شریعت جو ہے وہ بچانا شریعت کا مقصد بچانا ہے اور دوسرا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چپ کا روزہ رکھنا کوئی عبادت کی چیز نہیں ہے لہذا اگر کوئی آدمی چپ کا روزہ رکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ عام لوگ تو کھانے پینے سے باز رہتے ہیں اور میں نے جو ہے وہ کھانے پینے کے ساتھ بولنے سے بھی باز آگیا ہوں اور ایسا کرنے سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی تیر مار لیا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے اس لیے کہ اگر گنگا بننا نیکی کا کام ہے تو پھر بہرہ اندہ لنگڑا یہ بننا بھی تو نیکی کا کام ہونا چاہیے اس کو یہ بھی بننا چاہیے بہرہ بھی بننا چاہیے لنگڑا بھی بننا چاہیے اپاہج بھی بننا چاہیے تاکہ نیکی کا کامل درجہ حاصل ہو جائے لہٰذا یہ ایک کج فہمی ہے ایک دماغی فطور ہے کہ اگر کوئی شخص چپ کا روزہ رکھنے کی نیت کر کے وہ دن بر خاموش رہتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا لہٰذا اس سے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق نظر آتی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ پتہ بھی چل گیا کہ اس سے کوئی نیکی حاصل نہیں ہوتی چپ کا روزہ رکھنے سے اور اسی طرح سوم وصال جو ہے اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کیونکہ شریعت کے احکام ایسے ہیں کہ جن پر ہر شخص آسانی سے عمل کر سکتا ہے اور سوم وصال جو ہے یعنی کہ کسی نے جو ہے وہ صبح سہری کر کے نیت کر لی روزے کی اور پھر افطار کا ٹائم ہوا تو اس نے کچھ کھائے پیے بغیر جو ہے وہ یوں ہی چلتا رہا اور پھر دوسری صبح اس نے پھر روزے کی نیت کر لی افطار اس نے نہیں کیا تھا اور پھر کئی دن تک وہ اسی طرح کرتا رہا تو شریعت نے اس کی بھی حصلہ شکنی کی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر آدمی احکام شریعت پر آسانی سے عمل کر سکے شریعت کے احکام ایسے ہیں لہٰذا جو ہے وہ اس طرح ہر آدمی کا عمل کرنا ممکن نہیں ہے ہر آدمی کا اپنے آپ کو اس کام کے لیے عمادہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہ سوم وصال کی نیت کر لے کہ صبح سہری کر لے اور پھر شام میں افطار نہ کرے اور پھر اگلے دن پھر روزے کی نیت کر لے اور پھر تیسرے دن پھر روزے کی نیت کر لے اس طرح کئی دن تک جو ہے وہ ہر شخص اپنے آپ کو عمادہ نہیں کر سکتا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو کئی کئی دن تک جو ہے وہ ایسی عبادت میں رہے اور ایسی جو ہے وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے اور بھوک پیاس سے نڈھال ہوتا رہے لیکن کچھ کھائے پیئے نہ اس نیے سے کہ میں سوم وصال رکھ رہا ہوں اور اس میں بہت بڑی نیکی ہے یہ عمل جو ہے وہ سوم وصال کا یہ ہندو جوگی اور عیسائی جو راہب ہیں ان کی مشابت ہے اس میں کیونکہ ان کی یہ عادت ہے کہ وہ کئی کئی دن تک اس طرح کی کیفیت میں رہتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ بڑی سواب کی چیز سمجھتے ہیں تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے سے جو ہے وہ نہ کوئی سواب حاصل ہوگا اور نہ ہی کوئی یہ نیکی کا کام ہے بلکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کیونکہ اس میں نصارہ کے ساتھ تشبیح ہے اور ہندو جوگی وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ تشبیح ہے اس لیے ان کی ممانتائی ہے لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال رکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اجازت تھی جس کا صحابہ اکرام کے استفسار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار بھی فرمایا تھا کہ مجھے میرا پروردگار خود سے راب کر دیتا ہے اور مجھے بھوک پیاس نہیں لگتی اس لیے میں خود تو تسلسل کے ساتھ روزے رکھ لیتا ہوں لیکن تم میری طرح نہیں ہو اس لیے تمہارا معاملہ الگ ہے اس لیے میں تمہیں اس سے روکتا ہوں اور تمہیں اس سے منع کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سو میں وصال رکھا ہے کیونکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھوک پیاس محسوس نہیں ہونے دیتا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراب کر دیتا تھا اس وجہ سے جو ہے وہ صحابہ اکرام چونکہ یا پھر آج کے زمانے کہ کوئی مسلمان ان کا معاملہ الگ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو سوم وصال کا احتمام کیا خود تو سوم وصال رکھا لیکن امت کو اس سے منع کیا ہے اور اس کی ممانت کی وجہ جیسے میں نے بیان کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس پر ہر آدمی جو ہے وہ آسانی سے عمل نہیں کر سکتا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے عمادہ نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ عیسائی راہب جو ہیں اور اس طرح ہندو جوگی جو ہیں ان کے ساتھ مشابت پیدا ہوتی ہے اور حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہوا منہم جس نے جس کے ساتھ مشابت اختیار کی قیامت کے دن وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا تو اس میں مشابت کی ویسے بھی جو ہے وہ ممانتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ کسی کے ساتھ مشابت اختیار نہ کرو بلکہ جو آسانی کے ساتھ جنہاں احکام پر اللہ تعالی نے عمل کا حکم دیا ہے ان احکام پر عمل کرو اور اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو اس وجہ سے سوم ویسال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لہذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سوم السمت یعنی کہ چپ کا روزہ رکھنا صبح سے لے کر شام تک جس طرح کھانے پینے سے بچتے کی نیت کی جاتی ہے روزے میں اسی طرح باتیں نہ کرنے کی بھی نہ بولنے کی بھی نیت کر لینا اس کو سوم السمت کہا جاتا ہے اور اس طرح سوم ویسال کے بارے میں تفصیل پڑی ہے سوم ویسال یعنی کہ کئی دن جو ہے وہ افطار کیے بغیر جو ہے روزے کی نیت کرتے رہنا اگلے دن روزہ رکھا شام میں افطار کا وقت ہو تو افطار نہیں کیا پھر اگلے دن جو ہے پھر روزے کی نیت کر لی پھر تیسرے دن روزے کی نیت کر لی اس کو سوم ویسال کہا جاتا ہے ان دونوں کی آج کے سبق میں ہم نے تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک سوم السمت اور سوم ویسال کسے کہتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے نمبر دو شریعت نے سوم السمت اور سوم ویسال سے کیوں منع کیا یعنی چپکا روزہ رکھنے سے اور سوم ویسال مسلسل روزہ رکھنے سے کیوں منع کیا ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ